سلام علیکم وآلیکم آپ سب کو خشام دے جو پاکستان میں بیٹھے ہمارا یہ پروگرام جی سرکار دیکھ رہے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان سے بہت بیٹھے ہیں ان سب کی خدمتر بھی بہت بہت سلام ہے اور ہمیں بڑی اچھی پسیرائی ملتی ہے ایک عجیب سی ریس ہے جس میں ہم سب لوگ لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی ریس اور وہ ریس ایسی ہے جس میں ہم رتی بھر پروانی کرتے ہیں کہ ہم کس کو کچل کے آگے نکل رہے ہیں جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سب کی منزل ایک ہے جہاں جاتا ہی ہم سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ضرور دوڑیں آپ اپنی ریس لیکن کسی کو گرا کے نہیں کہ مانداری سے دوڑیں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں کیوں جی بلکل سر وہ کہا تھا نا خان صاحب نے کہ سکون صرف قبر میں ایسا کچھ نہیں ہے سر جو زندگی میں آپ کریں گے نا سب سے زیادہ حساب آپ کو وہی دینا ہے سکون جب ہے جب یہاں پر آپ اچھا کام کریں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہنچ کے وہ حساب ہونا ہے کہ تو کس کس کے سر پر پاؤں رکھ کے آگے 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 آیا ہے کیوں جی بلکل بھئیہ کیا کہتے ہیں سر میں تو ایک روٹین سرٹ کے بات کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت جو آپ کرتے ہیں نہیں جو میں سارا دن بستر پر لیٹا رہا اور میں نے اندازہ کیا کہ شبکلی کبھی بھی چلتے ہوئے پانکی کی طرف نہیں آتی یہ کیا چکر ہے کیونکہ کسی کی قبروں پر آپ اپنے تاج محل نہیں خرک کر سکتے اور یہ جو قسمتوں کا کمپیریزن ہے یہی اصل میں حسد ہے اور حسد نہ صرف آپ کو کھا جاتا ہے بلکہ آپ کی نیکیوں کو بھی تباہ کرتا ہے اور ملنا وہی ہے جو نصیب کا ملنا ہے پھر کیوں کسی کے لیے گڑا خودا جائے بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے بھائی جن میں مہم کی باتوں کو آگے بڑا ہوں گا کہ نیکی کر کے ایسے بھول جائے کرو جیسے شادی شدہ آدمی اپنے گھر کے کام کر کے بھول جاتا ہے ایسی ایک بات ہے میرے بھائی بہت دانشور ہے اس سے پہلے کہ گفت کو طویل ہو جائے جلاتے ہیں آج کے مہمان آج کے ہمارے مہمان بڑے خاص مہمان ہے he's more than a brother to me very brilliant human being he's a good artist he's a good anchor he's a great writer وہ دیکھا جاتا ہے یا لوگ دیکھتے ہیں اس وہاں سے پرسیرائی ملتی ہے تو بہت سائے سالیوم میں ویلکم کریں گے one and only محترم جناب پروفیسر واسے چودری صاحب باب 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 آپ نے دیکھا یہ وہی ٹھیکہ ہے جو آپ کے پاس بھی بچتا ہے ماشاءاللہ اور نو اور جگہوں پر بچتا ہے نو اور جگہوں پر بچتا ہے جیسے ہم نے بھی کوئی نیا نہیں اس میں کام کیا انہوں نے ٹھیکوں میں بھی نہیں کیا کیا حال چال ہیں آپ کے ارے دو میں اچھا آج آپ ہوسٹ کی سیٹ پر نہیں ہے غلطی سے میں ہوں سخت نہیں مگر آپ اتنے ارسے بعد ملیں ہیں اس میں اور آپ سب بھی اور ماشاءاللہ آپ بھی کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے آپ کے بال آج بھی ویسے ہی کھڑے جیسے میں نے بچپن میں دیکھے تھے واسے چودری کون ہے جی با 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 کیا سوال کیا آپ نے یہ کون ہے کون ہے واسے چودری ایک انسان کس قسم کا انسان ہے واسے چودری انسان جو ہے وہ بھی بس کچھ کنفیوز سے ہی چلتا ہے جبکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ بہت اچھا لکھاری بھی ہے رائٹر بھی ہے ہوسٹ بھی ہے وہ بہت اچھا ایکٹر بھی ہے وہ بہت اچھا ڈیریکٹر بھی ثابت ہو سکتا ہے تو واسے چودری وہ کنفیوز میرے خاصل سے اسی لیے ہے کیونکہ جو آپ نے باتیں کہیں یہ ایک پریسپشن بنی ہوئی ہے اور پھر کنفیوزن ہوتی ہے کہ یہ پڑے گئے تو پھر کی ہوئے گا یہ دن پڑے جاندے تو سارے پڑے جاندے بندہ گھبراتا ہے کہ کہیں بات پتا نہ چل جائے تو اس لیے بس کنفیوزن رہتی ہے بٹ اتنے پیکج کو اور اتنی ساری چیزوں کو کٹھے کری کرنا یہ مشکل عمل نہیں ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مشکل ضرور ہے مگر میرے نزدیک وہ دو فائدہ ہیں اس کے ایک تو یہ کہ میں ایک کیس بہت زیادہ کروں تو میں بور ہو جاتا ہوں تو مجھے نا وہ جسے کہتے ہیں ہاپ کرنے کی وجہ سے دیکھیں اتنے عرصے مزاکرہ چلا کے آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ بور نہیں ہوئے ہاں مگر میں آپ کو اس کی بھی ٹھیک ہوئی کئی لوگوں نے مجھ سے یہ اور اکثر اپنے ہی فیلڈ کے دوست ہوتے ہیں وہ کئی بار کہتے ہیں کہ ہوتے نہیں ہو میرے لیے وہ بڑا switch on and off اب بن چکا ہوئے وہ جس time پہ ہوتا ہے وہ کرتا ہوں میں اور اس کے بعد میرا ایک بہت 80% section off ہو جاتا ہے میں mentally off کر لیتا ہوں جو 20% باقی چالو رہتا ہے وہ ہوتا ہے observation کا جو زندگی ہے میرا ویسے ہی چالو رہا ہے وہ شاید کوئی چیز میں دیکھ لوں اور میں دو ہفتے بعد کوئی اس سے متعلق کوئی guest آئے تو میں اس کو وہاں پوچھ رہوں گا وہ بات تو کچھ اس طرح سے کام چلتا ہے اور ان سب میں سے سب سے زیادہ enjoy کس چیز کو کیا hosting ہاں ہاں اس کی بڑی simple وجہ ہے hosting سب سے زیادہ آسان ہے ان میں سے ان میں سے ایکٹنگ زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس کے اندر physical duration زیادہ ہو جاتی ہے بلکل ٹھیک اور ان سب سے جو مشکل کام ہے وہ writing کیونکہ دیکھیں writer ایک پاگل آدمی ہوتے جو کمرے میں اکیلا بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے ان بارہ characters نے کیا کیا بولنے ان کی زندگی کی میں نے ابھی کیا کہانی دکھانی ہے اس میں آپ پیمنٹ کا بھی تو سوچتے ہوں گے نا نئی پیمنٹ کا آپ کو مزے کی باہ بتاؤں پیمنٹ اگر آپ سوچیں میں آپ کو بتاؤں writer سب سے زیادہ نفی پہ ہے پیمنٹ کی سائٹ سے انہوں نے ایک میرا ڈراما جو کیا تھا Jackson ھائٹ اسی کو guide کر لیں آج ٹیو پہ آپ کا ڈراما کمال سرے گاؤں کا کریکٹر تھا گاؤں کا کریکٹر تھا وہ ہی بتا رہا تھا کہ Jackson ھائٹ ڈراما تھا یہ تو دیکھ چکے ہوئے تھے جگہ اور پھرتے رہے تھے 2012 میں ہم نے وہ شاید کیا تھا تیرہ میں آپ یقین کریں Jackson ھائٹ پہلی دفعہ زندگی میں 2017 کے اندر گیا تھا اور صاحب مجھے پتا نہیں ہے پہلے اس جگہ کا ڈراما لکھا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں ہے بھائی میں تو صرف وہ google پہ چل رہا تھا اور لوگوں سے تصویریں مانگ مانگے کہ ایسا ہوتا ہوگا اب سوچیں نا اور قسم سے سے ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ نے لکھا اور اتنے اچھا ڈراما ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ نے گا مجھے بھی آج تک نہیں آیا اس لیے میں نے دوبارہ ٹرائے نہیں کیا بیسا آپ سمجھتے ہیں کہ fee structure should be different نہیں بھائی the royalty has to be there if I have given a hit then I need to be paid for that if you are rerunning it simple rule پاکستان کے تمام entertainment channels جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں یہ simple generic rule ہے اوکے واسے چاہدی سب تھوڑا سا بتائیے گا early education کے حوالے سے کہاں سے تعلیم حاصل کی سر بہت زیادہوں سے کی اور بہت میں ابا کیا گورنمنٹ جاب میں تھے نہیں سر نہیں اگر ہوتے تو شاید میں آج اتنا یہ بتاتے ہیں شرمندہ ناکھا رہا تھا وہ میری اپنی وجوہات تھی فیل ہوتے رہے بہت فیل ہوتا رہا سر میں بہت زبردست failure رہا ہوں بہت زمانے میں it is not something to be proud of مگر اب میں جھوٹ نہیں بول سکتا are you serious جی جی میں بہت برا سوڈن تھا میں بتاتا ہوں لوگوں کو ہستے ہیں اکثر ڈراموں میں فلم میں ایسا جملہ سوچ دیں کہ یار بھائی ہے تو میٹرک میں تین دفعہ فیل ہوا ہے سر میں نے چھ دفعہ میٹرک ایکزام دیا سر میں نے تین دفعہ سر میں آپ وہ کٹ گیا نا پھر سر یہ صحیح بات ہے سوری یہ لکھنے والے بہت سے لکھنے والے اچھے ہوتے ہیں پڑھنے والے نہیں جی اچھا پینٹرز ہوتے ہیں جو دیواروں پہ لکھتے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں وہ دیکھ دیکھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی لکھاری کتنی اچھ ہوتے ہیں پوچھنے والی بات یہ ہے کہ میٹرک میں پھس کہاں جاتے تھے کس سبجک میں دماغ کا خلل تھا اس ٹائم پہ بس ایک سٹیج تھی زندگی کے اندر کہ جی بھی فضول اپنے اندر ایک ریبل بنے ہوئے تھے تو پیپر خالی چھوڑ آتا تھا اس قسم کی بے وکوفیاں کرتا تھا مگر بس پھر اللہ کا شکر ہے کسی طرح سے نکل آیا وہ ایک الگ پوری کہانی ہے کہ نکل آیا میٹرک میں انہوں نے ایم ایسی کی ہے بہت زیادہ آپ کا ہمارا نیچر یہ کہ زیادہ پڑھ کے کسی کا حق نہ مارو میرا معنی یہ ہے کہ جو اس طرح کے لائک بچے ہوتے ہیں وہ گھر کے چودری ہوتے ہیں واہ واہ نہیں ہوتا ہی نہیں جی نام کے ہوتے ہیں نام کے ہوتے ہیں نام چودری پروفیسر واسے چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے لیٹس ٹک ایک بریک ویلکم باک ٹو جی سرکار اس کام میں گھزنے کا کیا کوئی خاندان ہے مجھے ایک دھکا سٹاپ بالکل ایک تھیٹر کی طرف دھکا پڑ گیا تھا میرے ایک قزن ہی ہے حسیب خان وہ بھی ایکٹنگ کرتے ہیں آہ وہ آپ کی رشتدار ہیں جی جی میرے رشتدار ہیں وہ اچھا تو وہ ایک ڈرامے میں تھیٹر کے جا رہے تھے وہ مجھے ساتھ لے گئے تھے تو میں کھڑا ہوا تھا سائٹ پہ وہ اپنی رہسل کر رہے تھے تھیٹر میں تو جو ڈریکٹر تھا تھیٹر کا اس کا کوئی ایک ایک کیریکٹر بھاگ گیا تو اس نے کہا کہ وہ میرے قزن سے کہ یار وہ لڑکا آپ کا کون ہے اس نے کہا کزن ہے میرا اس نے کہا یار وہ کھڑا ہو جائے کہ وہ پندرہ سیکنڈ کا ایک باڈی گارڈ کا رول تھا تو وہ میں فارق سے چھوٹیاں چل رہی تھی ان دنوں میں تو میں کھڑا ہو گیا باڈی گارڈ کے رول میں وہ ایک لائن ہوتی تھی کہ ایک وہ she is hair گن پہ پوائنٹ پہ ایک لڑکی کو لے کر آنے اور وہ سٹارٹ تھا پھر میں لاہور کالیج آرٹس ان سائنسز گیا پھر وہاں پہ بہت تھیئٹر کے اندر انوال رہا اور پھر تھیئٹر کرتے کرتے پھر مجھے ملے زین احمد سمینہ احمد صاحبہ کے جو بیٹے ہیں جو تھیئٹر کے ڈریکٹر ہیں بڑے زبردست انہوں نے پھر میرا ایک ڈراما ڈریکٹ کیا تھا اور انہوں نے پھر مجھے احمد بٹ کو فوات خان کو کٹھا کر کے ایک ڈراما بنایا تھا کام شروع کیا تھا پی ٹی پہ آپ ایک ڈراما چلتا تھا احمد بٹ صاحب اور رائٹر رابطر خو جی اوہ سر وہ بھی بڑا تھا اوورکورٹ پہنتے تھے خو جی بن گئے اور سر وہ پی ٹی پہ چلتا تھا ایک گاڑی تھی مجھے یاد ہے میں نے کہا یاری کیا ہے اب سٹکوم صرف 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 ایک ہی سٹکوم رہ گیا ہے اسی کو ہم جو انا گھمائے جا رہے ہیں سٹکوم ہی نہیں ہے ہمارے پاس اوزمی بھئیہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹرینڈ سر سٹکوم جی جی وہ ٹرینڈ ختم ہوں گیا بلکل اس کی کوئی خاص وجہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک زمانے میں بہت چلتے تھے اور پھر کچھ ایک مارکٹ شفٹ ایسا ہوا کہ کراچی کے اندر چینلز کچھ تھے انہوں نے نا کیا کیا کہ سٹکومز ابھی نہیں ہم لے رہے جی لہور جب لینے بن کر دی ہے تو وہ ایک پورا کھیپ یہاں سے ہٹکیا لہور سے بناتا تھا کیونکہ اس کے لیے بناتے بھی کوئی خرید ہی نہیں رہا تھا that kind of killed لہور کی کومیڈی سائٹ جو کہ بہت میجر چیز تھی جو کہ لہور سے آیا کرتا اور آپ کومیڈی ریٹنگ کرتے ہیں میں کرتا تھا جی بالکل کومیڈی ریٹنگ is it difficult than serious اگر اچھی کی جائیں تو دونوں مشکل ہیں اگر بری کی جائیں تو دونوں ہی آسان ہیں اور آپ یہ کام آسانی سے کرتے ہیں بہت بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تین تین کون کون سی میں ہوں شاہد افریدی جوانی پھر نہیں آنی one and جوانی پھر نہیں آنی two جوانی پھر نہیں آنی one and two تو دیار کومیڈی جی میں ہوں شاہد افریدی پہلی پاکستان کی سپورٹس بائی اوپک یہ کب یہ ریلائز ہوا واسس صاحب کے جوانی پھر نہیں آنی یہ کیسے ریلائز ہوا سر یہ ایک چلی میں نے ایک کہانی مجھے ایک دن آئی ایک کونسپٹ چھوٹا سا آیا تھا تو میں نے ہمائیوں سید صاحب کو کہ یہ کہانی آئی ہے تو میں نے اپنی طرف سے سیریل کا ایڈیا دیا کہ یہ سیریل بنائیں گے انہوں نے آگے سے کہا نہیں نہیں یہ کہانی بہت چیز کی فلم بنائیں گے تو جب انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے کہا مطلب کہ سیریل بھی نہیں بننا کیونکہ فلمیں تو ہوتی نہیں تھی تو اس کے بعد شاہدہ فریدی میں لگ گئے اور پھر جب اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے ایک کہانی سنائی تھی اس کے اوپر فلم اب بناتے ہیں تو پھر ہم نے دوبارہ سے کوشش کی اور ندیم میں اور ہمائیوں بیٹھے اور پھر ہم نے جوانی پھر نہیں آنی کیا بات ہے دونوں بہتری فلمیں تھی اور یہ لنڈن نہیں جاؤں گی یہ خلیل صاحب نے لکھی ہوئی ہے اور اس میں میں نے ایک آپ کہلیں ایکٹنگ کی ہے اور ایک سپیشل اپیرنس ٹائپ کیسا محسوس کیا آپ نے ایز ایز افنکار کام کر کے بڑا جی ایزی تھا بڑا ریلیکس تھا میں یہ جو آج کل فلم میں بن رہی ہیں اور ریلیس ہو رہی ہیں یہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گھرتے انڈیفینیٹلی جو گو آن دا پریمیر سے اس میں نہیں سیر میں ایکٹلی پریمیر پر چلا جاتا ہوں تو میں اگر چلا جاتا ہوں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے نہیں جھوٹ بھی نہیں میں تو اس لیے نہیں جاتا پریمیر میں کے بعد میں نکلے کہ جب وہ مائک آکے کریں گے تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا آپ کو ویسے بھی نہ جائے کریں آپ نے جھوٹ نہ بھی بولنا ہو کیونکہ آپ کا سچ زیادہ خطرناک ہوتا ہے مگر مگر میں جنرلی لائک تو فلم آوڈینس کے ساتھ بیٹھے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جس نے خود جیب سے پیسے دی ہو وہ نبزی آرہے ہیں بلکہ ٹھیک بات کہہ مطمئن ہے جیسے سکرپٹ آرہے ہیں اور جو فلمیں چل رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی سنیما ریوائیول تو کسی طرح سے آپ کر ہی رہے ہیں اگر آپ 20 سکرینوں سے 130 پہ پہنچ گئے ہیں 30 پلس پہ سپین آرہے ہیں یہ بڑی ایک کمنڈیبل بات جہاں تک آپ کے بعد ہمارے سکرپٹ اور فلموں کی ہیں میرے خیال سے ہم لوگوں نے بڑی زبردست ایک پرفارمنس دکھائی کیونکہ آپ کو کتنی فلمیں پاکستان کی ایوریج ہوگی 20-25 فلمیں سال کی بن رہی ہوں گی اگر آپ 2020 تک بھی لے لیں اس کے بعد 21 کو نکال دیں کوویڈ 20 کو بھی نکال دیں 19 تک ہمارے پاس جو ایوریج کی ہو 20-25 اگر میں لوں 6 سال میں آپ کو منٹو بھی ملی موٹسیکل گرل بھی ملی مور بھی ملی پرے ہٹ لف بھی ملی جوانی ملی ایکٹر ان لو ملی نامعلوم افراد ملی آپ کو بہت نیک ورییشن مل گئی چلنا نہ چلنا ایک اور ڈیویٹ ہے ورییشن تو مل گئی نہ آپ کو یعنی کہ آپ کی ٹوٹل تقریباً ستر اسٹی فلموں میں آپ کو اتنی ورییشن مل گئی یہ ایک بڑا زبردست سائن تھا دیکھیں بنانے کا موقع ہر کسی کو مل رہا ہے ناما کے اندر کیا ریزلٹ آئے کہ وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ہماری جو عوام ہے وہ مطمئن کیوں نہیں ہو رہی ہے ہماری فلموں کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ جب فلم کو اتکی آکے ان کو لگ رہی ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے آپ سمجھتے ہیں ہمارے پاس فلم میکرز ہیں پاکستان میں آہستہ آہستہ بن رہے ہیں بن رہے ہیں آپ کے پاس نبیل قریشی نکلا صدیم بیگ نکلا حیثن رہیم نکلا تو یہ تین چار تو حیثن صاحب نے تو ایک ہی فلم منائی نا کر گئے آٹھ سال دچ سال جب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ فلم کا دوزار اٹھا پھر وہ ایک منٹ میں اتنا کما لیتے ہیں کیا ضرورت ہے دو گھنٹے بنانے نہیں نہیں مگر بہت حیثن بھائی تو ماشاءاللہ جب ان کو موقع ملا دوزار اٹھا میں تو انہوں نے جب تیفہ ان ٹربل بنائی تو انہوں نے ڈیلیور کر دیا لیکن وہ ٹریلر سے پتہ چل گیا تھا کہ فلم ہے لیکن دیکھیں میں فلم اکر اس کو مانتا ہوں جو انہیں سرکل کام کر رہا ہو میرے خیال سے ہم بڑا اچھا جا رہے تھے تل تائم 2019-2020 کے اندر کووڈ نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا کیونکہ یہ جو آپ فلمیں آ رہی ہیں یہ اس زمانے کی سٹارٹ بھی ہوئی ہیں اگر آپ دیکھیں جی بلکل ایسے دو دو ڈائی ڈائی سال ہوگئے فلموں کو یہ لنجھ نہیں جاؤں گا ابھی ڈائی سال سے پڑھی ہوئی یہ which means کہ یہ 2019 میں conceive کی گئی ابھی بھی جو آئی ہیں دم مستم ہو گئی یا جو اور فلمیں آئی تھی اس تب 2019 میں conceive ہوئی ہوئی ہیں so that means کہ ان 2019 میں جب انہوں نے conceive کی تھی تو انہوں نے 2008 کی فلموں کے profit models دیکھے تھے جی بلکل جس میں teeth and trouble ہوگی جوانی ہوگی نامالو مفراد ہوگی تو اندازہ تو وہ ٹھیک لگا رہے تھے وہ تو 20 میں آکے پوری دنیا کا ہی پتھا بیٹھ گیا تو بچھا رہا کر سکتے تھے ایک اور چیز جو کہ میں آپ کو ہونسٹی بتاؤں مجھے فیل ہوتی ہے ہمارے نا کریٹیوز بہت زیادہ نا یہ ریلائے کرنا شروع ہو گئے ہیں about social media social media you're not supposed to ask everything you're not supposed to tell everything even stop going crazy with this thing about are you not active on social media not this much جتنی دنیا ہوتی ہے میں تو نہیں ہو سکتا نہ میں اتنا میرے pool of thought نہ ہمارے temperaments بھی نہیں نوان سب ideology کا مسئلہ بھی ہے میں نہیں کر سکتا کیونکہ دیکھیں مجھے نہیں شوق ہے بتانے کا کہ اب میں ادھر آگیا ہوں اب میں یہاں سے نکل کے ادھر چلا گیا ہوں اور میں میں اتنا بے وکوف بھی نہیں ہوں کہ میں اس چیز کے تکر میں پڑ جاؤں کہ میں بہت ٹرافک دکھاؤں گا تو یہ جو trend ہے کہ جتنے زیادہ followers ہوں گے اس تو کام میں لگا دیکھیں آپ نے decide کرنا ہے کہ آپ نے کتنی نمبی گیم کئی لوگ ہیں مرگیاں بھی حلال کر دینا چاہتے ہیں نمبی ہوا ہے یہ دیکھیں یہ کھڑا ہے اے بھئی ہر وقت تو میرے سامنے واش روم سے نکلتے میں بھی دکھاتے ہیں کہ میں ہائیوے پہ تھا تو واش روم جانا بھی ضروری ہے میں وہاں سے آگیا ہوں سب کچھ ہی آپ دکھائی جا رہے ہیں نا آپ اپنا پروفیسر کی طرح بول رہے ہوتا پروفیسر واش چودری ہمارے ساتھ موجود ہے ایک چھوڑی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوتے ہیں جی پھر بھی سر انسان پڑا وانا مگر کڑا ہو آپ کڑے ہوئے ہوسٹنگ کے اوپر آتے ہم نے باقی سارے پہلو جب آپ ہوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے مزاکرات ہو گیا یا کوئی شو ہو گیا بہت سائی سرمینیز کی مائنڈ کرتے ہیں کئی دفعہ یا آلیڈی پلانڈ ہوتا ہے اس آرٹیس کے ساتھ کی آپ مزاک کریں گے کیونکہ کئی دفعہ بلو دا بیلٹ بھی بات ہو جاتی ہے کیونکہ آپ سے تو الحمدلللہ آپ سے کبھی بچا ہوں اس دپارٹمنٹ کے اندر کتنا ایک اینکر کو کانشیس ہونا پڑتا ہے اس قسم کے پبلک پروگرام بہت زیادہ آپ ہونا پڑتا ہے اور آپ کو خود سے صرف اینکر نہیں ایسی رائٹر ایون ایسی 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 اگلے شویج پہ چلانا ٹھا جائے گل ہو جائے میرے کلوں ابھی تک تو میں رہا ہوں ٹھیک بندہ پتا ہوتا کس لیمٹ تک جانا ایک صرف ایک جو پلان لڑائی تھی اگر آپ کبھی یوٹیو پہ بھی جا میرا نام کریں تو ساتھ ایک مائرہ خان کے ساتھ ایک بہت بھونڈا بھونڈا وہ جب جب وہ آتا تو وہ پلان تھا اور وہ میں اس کے حق میں نہیں ماملہ ایسا تھا کہ مجھے کرنا پڑا ورنہ اس کے لابن میرا ماننا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ یہ نہیں ہے تو اس قسم کی چیز آپ کو اگر ایسی footage چاہیے یا چاہیے تو بہتر ہے کہ میں بڑا 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 مجھے مجھے پتہ کس حد تک جانا میرا مجھے 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 بڑت صاحب ایسی بلو دی بیلت میرے ساتھ بات کریں تو میں ٹانٹ مار سکتا ہاں وہ وہ تو آپ ایسی بھی مار ساتھ ماشاءاللہ آپ مجھے ساتھ کافی سال کافی سال ہاں جی جی رائٹر بھی ہے ایکٹر بھی ہے ہوسٹ بھی ہے بچوں کو بیٹھیوں کو ٹائم دینا بیٹھوں کو ٹائم دینا جی اس کا جواب میں دوں یہ ان کے اندر ایک بہت بیسٹ قولیٹی ہے جو فاملی کے لیے ڈیپ روٹس بچوں کے لیے تو یہ بڑے اوور پزیس فادر اور بہت رسپانسیبل قسم کے فادر ہوں گے وہ کسمت بچیاں اور ان کی بچیاں ان کے لیے گھٹ لگ بیٹی بیٹی جب آتی ہیں بیٹی جب آتی ہیں تو گھر کا نظام بلکل 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 کیا چینج آیا زندگی میں how you adjust your time with all of them جی ہو چکی بھی زندگی جیسی اور جس قسم کے ہم دور میں رہ رہے ہیں کمرشلی آپ it has become very difficult difficult آپ تو privileged ہیں ماشاءاللہ blessed ہیں آپ کو بھی دور سخت لگ رہے ہیں پریولیج اللہ کا بڑا شکر ہے بگر everyone has to do that نہیں دیکھیں پاکستان میں تو ہم سب بیٹھے میں مطلب لڑکیاں مطلب مطلب آپ crowd change کریں شاید وہ gift میں مان جائے گروبت کا عالم ہے لڑکے لڑکیوں کے ڈی ڈی بنا کر اپنے موبائل کا خرچہ نکال رہے ہیں بات رہے ہیں بھائی شاہدی کی بات کر رہے لڑکی مانتے میاں بیوی کو عربی سکھنی چاہیے تاکہ جگڑا ہو تو پڑوسیوں کو لگے گھر میں دعا ہو رہی ہے میں پڑھا پڑھا ہاں یہ میں نہیں لکھا تھا آپ نے صبح سے رہی گیا نکال خطر کرے اتنی محنت کی اس نے رٹا لگایا اپریشیشن نہیں آپ لگتا کہ میان بیوی کو عربی سیکھنی چاہیے بلکل سر وہ چلیئے کہ سننا دن نکاح اپنا خود پڑھائے پڑھائے بہا بہا کیسا مجھے لگتا ہے ایک طرح سے ایک طرح سے آسانی ہونی تھی مگر ایک طرح سے مشکل ہی پڑھ جانی تھی کیونکہ آپ نے کہنا تھا کہ مجھے تو یہ سمجھ آیا ہے اگلے نے کہنا نہیں تمہیں آئے نہیں ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہ سکتے کہ مجھے آئے نہیں آپ بتا دی ترجمہ کر کے تو پھر اگلا جو ہی بتائے وہ آپ مان لیتے مان لیتے ہیں اگر آپ جب آپ ریسرچ کی بغیر گفتگو بھی شروع کرتے ہیں ہمارے ڈاکیس صاحب ہیں جو کسی نہ کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں ہمارے پروگرام میں سناتے ہیں اور ہمارے پروگرام کی وسادت سے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہنچیں جہاں اس نے ریجسٹر ہونا اگر پیغام ہے سرکار راستے میں جاتے ہو ایک پتھر جس کو ہم وٹا بھی کہتے ہیں پنجابی میں اور روڑا بھی کہتے ہیں اس چھوٹے سے روڑے کا پیغام ہے وہ کہتا ہے راوان دے وچ پیاؤ میں رہنا زمان پردیاں ٹھوکران سین میری وقت کوئی نہ جانے میرنا کھیڈن راجن آنے چھتوی سیرتے کیا میں رہن دی میرنا کرانچ پرتی پین دی میں چھوٹا سمجھ نہ بہنا پی جائے گا پچتان جیڑا تا انہو تا اے راخدہ انہو ہی مرتو ٹھے ڈالا گدا تے میں وقت تھوڑا ہویا پتھر تو روڑا ہویا جنہو بہتا تا اے ساجدہ اوہی آن زمین تے وجدہ جیڑے آپ ہندے بار مرنا ہندے سنگ سار تے اوہ دے حکم نا پورا گجنا سوچو کنہو کنہو وجنا تے دنیا ہر ایک نون نئی جی ساجدی اپنے آپنوں ساتھ بیو اجدی اس سے پہلے کہ میں چودری صاحب سے پروفیسر صاحب سے بلکہ چھوڑ چھوڑ سے سوال کروں اور تھوڑ سے ہٹھ کے ایک چھوڑی سی بریک لے لیں ایک مرتبہ آپ پھر سے خوش آمدید مزاکرات کو جی سرکار مجی جی اس وقت دنیا کو سب سے بڑا کس چیز سے خطرہ ہے خود سے خطرہ ہے کوئی فلاں بلوک ہوگا دنیا اندر ان کو اپنا پوائنٹ ویو صحیح لگتا ہے ویسٹرن بلوک ان کو اپنا پوائنٹ ویو صحیح لگتا ہے تو خود صحیح ہے خود صحیح ہے خود نہیں آئیں گے مارنے کے کوئی ایسا کام جو آپ خالص دوسروں کے لیے کرتے ہیں جس میں آپ کا کوئی فائدہ یا انٹرسٹ شامل نہیں ہو تو کوئی ایسا کام ہے یہ شو میں لافتر بڑا اچھا دیتے ہیں ہاں ہاں صحیح یہ بات ہے مجھ لگتا ہے کافی کام ہوتے ہیں جو آپ دوسروں کے لیے کر رہے ہاں اچھلی میں لگتا ہے بہت ستھا کام ہو جو دوسروں کے لیے خود کے لیے نہیں ہوتے خود کے لیے ہاں ایک بارے میں سوچا ہو کہ بہت سوچتے ہیں نہیں میں سوچا ہوا ہے جواب کیا آیا کچھ نہیں کچھ نہیں آیا کچھ سمجھ نہیں آیا کھا سر کوئی چائلدھوڈ ٹراما جس کے بارے میں آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ تاکہ ناظرین کو بھی اس سے تھوڑی سی help آؤٹ مل سکے یا وہ اپنے بچوں کے حوالی سے میرے پاس کوئی نہیں ہے جس کے بعد کوئی آپ کے پروگرام کا کلپ نکال کے ایسے واسے چودری نے نوما نجاز کو ایک ایسا راز بتا دیا اور اس کو کھول کے جواب کرتے تو اس میں ایسا کوئی راز نہیں ہوتا اور آپ کا تب تک دل چاہتا کہ آپ توڑ دے اپنا موٹیو کا کنیکشن کے یہ کیا تھا نہیں بچپن میں شرارتی دے سر نہیں بلکل بھی نہیں میں بہت شرمیلا بچہ اور بہت عرصے تک رہا ہوں شرارت کسی اور نہیں کی پکڑے آگے ایسا تو ہوتا ہے جو شریف بچہ ہوتا وہ ہم پکڑے آگے نہیں ایک دو بار شاید مل کے کی تھی مگر اس میں بھی الزام میں نہیں لیا تھا وہ بچہ بچہ سنجیدہ آدمی ہیومر کیسے لگ سکتا ہے ہیومر دیکھیں یہ میرا میری اپنی ڈیفنیشن ہے بہت سے جو ماہر ہیومریات ہوں گے وہ مائنڈ کر سکتے ہیں مگر میں کیونکہ میں شو پہ گیس تو میں جو مرزی بھونگی مار سکتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کے جو اگر بہت ہیومر لکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک عام لکھنے والے سے زیادہ دیپس میں جا کے پوچھتے ہیں پہلے تو ایک بڑا ٹیپکل فادر والا رہا اچھا اور مائی فادر وز ویری اللہ جنل سیب کرے بڑے بڑے اکنا touch me not kind of سکھتے کہ you touch me not I will not touch you پھلا کہ میں تنگ کرنا میں کرنگ نہیں تو چھئی دیفعہ میٹرک چھو فیل ہوئے ہاں وہ کوٹو پہی اس پر کسی رجیسٹ کی تا امی بہت 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 کیا چاہتی تھی کیا بنے واس بڑا کچھ بن جائے نمان سر ماں کی خواہش جوگی بچہ سے میٹرک پاس ہی بن جائے اس وقت بہت 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 فکر مند رہی ہے بڑی اس وقت جو جو ٹپیکل ہوتی تھی فوج میں چلا جائے بینکر بن جائے کچھ ہو جائے خیر کرتے کرتے اللہ کا ور ویری ایکشلی جب میں نے فلم کی تھے وہ اور اس کے بعد میری گفتگو اور بڑی فرینڈلی قسم کی ہو گئی آپ کے نزدیک سچ بولنا اہم ہے یا اختلاف سے بچنے کے لیے پولیٹکلی کریکٹ ہونا ضروری اختلاف سے بچنے کے لیے پولیٹکلی کریکٹ ہو جائیں وہم جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو بہت بودر کرتا ہے موٹا پہ کے علاوہ اور کچھ اتنا فیل نہیں ہو رہا لیٹلی اچھا ہاں تو اس ہی کا وہم لگا رہتا ہے میرے میں موٹا ہو گیا ہاں ہاں ویسی ایک کبھی کبھی خود ہی فیل مفروض تھوڑا کتنے سیاست دان کو اب تک انٹرو کر بیٹھے مجھے یہ بتائی کہ کوئی آیا ہو سیاست دان جس گفتگو سے آپ کو لگا ہو کہ یہ سچ بھول رہا ہے سر کئی بار لگتا ہے کئی بار ہوتے ہیں اور موستی وہ بہت سے کچھ ایسے ہوتے کسی جو اس طرح آپ کہیں جو بہت سچ والے ہوتے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہیں جو زیادہ پرامیننٹ نہیں آج کل کوئی فیشن سر جس سے سخت ڈیٹیشن ہوتی ہو آپ سکنی جین آپ کسی کی پہنی بھی من چاہتا اتار کے پھینک دوں جی بہتر بہتر ورڈ بس اللہ کرے باکش دیو پاکستان آپ کیا سمجھتے یہ نعرے بدلنے کی پیش کون ہے سر وہ ہی ہے جو ہے سر دنیا کا کوئی انسان جس پر آپ کو رشک آتا ہو کہ کاش جو کام قدرت نے اس سے لیا ہے وہ مجھ سے بھی لے لیا ہوتا دل دل میں بات کچھ بات کر گئے ہیں ابھی تک صدقہ جاری خیر جو بھی ان کی family بھی کر رہی ہے وہ مطلب وہ opportunity اور وہ حص ہونا ہی بڑا خمال ہے سوچیں تو صحیح نا آپ نے پروگرام کیا گھبرانہ نہیں گھبرانہ جی گھبرانہ نہیں اب اس کا نام بدل کے نہیں وہ ایک جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی ڈرامے میں ساتھ کام کر لیتے ہیں تو ایک perception بن جاتی ہے کہ جوڑی بن گئی تو کبھی ایسا ہوا کہ کوئی آرٹسٹ ایسے اچھی لگ نے میرے ڈرامے فلم میں دیکھتے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں میری کسی کے میں کتنا ساتھ دیتے ہوں ہے تو بہت کم دیتا ہوں کبھی بہن ہماری نے شکایت کی ہو کہ اس کا کیا جواب ہوتا ہے خاموشی خاموشی وہی بہتر بہترین چیز بہابی کو آخری بار کیا توفہ دیا تھا ہماری بہن کو سچی بجانا خاموشی کے علاوہ موبائل فون کی علاوہ نہیں اب یہ دیکھ ہے نا آج کل کا دور ہے تو یہ بہیا پتا 99% اسی طرح موبائل ہی دیا آج کل سب 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 اگر یہ ہو رہے تو آپ نے یہ دینا ہے نا موبائل فون دیا تھا ہاں تو میں موبائل فون ہی جواب مل گیا کیا نا مان رہی اگلا سب سب پکڑے نہیں آپ جیسے بھائیوں تو کہاں پکڑے ہاں میں بچا لے تو آنگ سر اس قسم کے سوال ہی ہوتے ہیں اور جواب ہوتے ہیں جس کے بعد آپ پھر نا کونٹرویورسیاں کرواتے ہیں آپ میں منع بھی کیا تھا کہ آپ نے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی زندگی میں تو یہ آپ پھرہیز کرا کریے آپ کو بہت دفعہ ڈاکٹر نے بھی کہا ہے اور بہت دفعہ کہہ چکا ہوں میں کہتا ہوں انٹرٹینمنٹ کی دنیا کسی نہ کسی طریقے نہ کچھ ہی ایسی دیاں گلنہ بیٹھے ہوتے سوفے پہ اور آپ جب بلکل آپ کبھی کبھی میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں آپ آتے ہیں آکے شدنی دیتے ہیں اور پھر آپ بیڑا گر میرا کرا کے چلے جاتے ہیں کیونکہ سرکار کو پتا ہے کہ میں تو بے دھڑک بولنے والا آدمی ہوں صحیح صحیح کرنا باقی جو ہوتے ہیں ایکٹرز ہی چلے اٹھا لیں انتے تھوڑے آپ مختلف ہیں ادھر آجا اچھا آپ کیوں کرتے ہیں ہم شو میں لکھ جیگا ہوسٹ رومانے جاتے سب میں لائک تو بلیٹکل کریک میں نہیں اگرید ایک میں میں ایسو یہ جنیٹک ایسو سچ بول بولا ہوگا سچ دنکا بجے جو مجھے صحیح لگتا وہ صحیح بولوں گا اور ایک جاتے جاتے شکریہ ادا کروں گا جناب پروفیسر واسے چودری صاحب ہمارے پروگرام میں چار چاند لگائے ہمارے پروگرام میں جی سرکار میں مزاکرات ہے آج بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ اللہ سہت زندگی سرکار کی گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ MBBS ہو آپ MBBF بھی ہو سکتے ہیں بہت سا ایتالیا انشاءاللہ اگری مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خیتفت میں آزر مجھے شکریہ بہت شکریہ شکریہ